یہ فرشتہ آپ کے لئے وہ دعا کرتے ہیں سالان فیض بھی فیض بھی کسی کو جھک کر سلام کرنا ایسا ماباپ کو یا کسی بزرگ کو تو یہ کیا درست ہوگا یا عداب ہے اس میں محبت کی علامت وغیرہ کیا ہے یہ بھائن ایک اچھا سوال کیا کیا جھک کر سلام کرنا محبت کی عدب کی بڑوں کو کیا یہ علامت ہے اور کیا ضروری ہے جھک کر سلام کرنا دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شریعت میں کسی بھی کام کے لئے کسی کی بھی سامنے جھکنا یہ درست نہیں ہے عدبن ہو یا کسی کے مخامر مرتبے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے یہ درست نہیں ہے آئی ہے دین اور شریعت میں سب سے بڑا مخام کس کا ہے اللہ تعالیٰ کی بات زہر سی بات ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ جو قیسر اور خسرہ کے درباروں میں جا کر آ چکے تھے مطلب رومن اور پرشن ایمپرررز کو دیکھ چکے تھے ان کے پاس جا کر آ چکے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جب ان کا بادشاہ آتا ہے تو سارے لوگ مل کر جو ہے سجدہ کرتے ہیں رکو کرتے ہیں یا تو جھگ جاتے ہیں کمر سے رکو کے جیسا یا تو پورا جھگ جاتے تھے نیچے لیڑی آتے تھے سجدہ کرتے تھے جھگ جاتے تھے تو انہوں نے سوچا صحابہ نے بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحقی کہ آپ کو سجدہ کیے جائے یہ تو دنیا کے بادشاہ فالتو نبی مستحق ہے تو ایک بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کچھ صحابہ نے پہلے سے پلان کر لیا تھا اور جھگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میرے لئے یہ مت کرو اگر مجھے اجازت دینا ہوتا کہ کوئی کسی کے لئے سجدہ کرے تو میں اجازت دیتا کہ بیوی شہر کے لئے کرے لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں دی گئی ہے یہ سجدہ تازی میں تھا یہ سجدہ تازی میں تھا جو کس نے کس کو کیا تھا فرشتوں نے آدم کو کیا تھا یہ سجدہ تازی میں تھا عبادت کا نہیں یہ سجدہ کس نے کس کو کیا تھا یوسف کو کیا تھا ان کے والدے اور ان کے بھائیوں نے یہ سجدہ تازی میں لیکن پشلی امتوں میں جائز تھا اس امت میں آپ نے فرمایا کسی کے لیے سجدہ تازی میں جائز نہیں ہے اگر ہوتا تو ہوتا تو شوہر کو بیوی کرتی حکم دیا تھا لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو صحابہ مجھے کہاں کر رہے ہو تم ہوتا تو بیوی کو ہوتا شوہر کو کر رہے لیکن اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے مطلب اس امت میں سجدہ تازی میں نہیں کسی کے لیے جھکنا نہیں ہے جواب بڑھے ہیں جھک کر سلام کرنا یہ بھی ہے دیکھیں سجدہ جھکنے کی سب سے ادنا قسم ہوتی ہے انسان کسی کے سامنے مندی ڈال دے اور سب سے اعلی قسم ہوتی ہے کہ اپنے پیشانی کو زمین پر ٹیک دے تو رکو بھی سجدے کی قسم ہے رکو میں جاتے ہیں جھک گئے آپ سجدہ سب سے اعلی قسم ہے جھکنے کی سمجھا تو آپ جو جھک کے سلام بولے وہ بھی رکو کی قسم ہے رکو کی قسم ہے ایک تو فرشی سلام ہوتا ہے پورا رکو کر کے نیچے سے بادشاہ سلامت اور یہ گاتے گاتے بولتے رہتا اس گلتے ہیں فرشی سلام جو نواب اور پتہ نہیں کونکون لیا کرتا اللہ رحم کرے بہت سخت بات ہے یہ اجازت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے لئے نہیں دی کہ مجھے کرو تو کوئی دوسرا کون اس کے لائق ہو سکتا اور ایک ہوتا ہے اسی فرشی سلام کا لوور ورزن جو ہمارے پاس ہے شادی بھی ہاؤ گی تو سلام کرو اور سادہ سلام نہیں ہوتا جھکر کرو چونکہ یہ عدب ہیں وہ بڑے توانے بہت امیزن سیچویشن دکھتی مجھے ایک تو اللہ رحم کرے ہیں ہمارے عورتوں کا لباس دیکھی آپ بہت برا لگتا ہے کہ سادیاں پینی ہوئی ہیں پیٹ دیکھ رہا ہے اور جھک کے پیٹ میں دال کے سلام کرو سبحان اللہ ایک غلط کام اور اس پر بیہائی بھی بہت تعجب کی بات ہے اور بہت سی بار تو میں ان دیکھا کان پکڑ کے بھی سلام ہوتا جھکتے ہیں بچے بہت سلام کرو جھک کر سلام کرنا یہ کوئی عدب نہیں ہے اسلامی کوئی عدب نہیں بلکہ شریعتاں درست نہیں ہے یہ حرام ہے جھک کر جھکنا نہیں ہے شریعت اب آپ اپنے زمانے میں جو بھی اشارہ سا وہ کر سکتے آپ جیسا آپ مثال کے طور پر کوئی آدمی دس فٹ پر ہے السلام علیکم اس کو اب اشارہ بھی نہیں کرنا آپ نے آپ بس خاموخہ اسلام علیکم اس کے بھی سٹائل ہے لکنوی ہائدر آبادی معلوم ہے آپ کو پورے سٹائل الگ الگ سٹائل ہے اس کے موڈرن ٹھیک ہے تو یہ مختلف اسٹائل یہ سب نہیں ہے جو اشارہ آپ کے علاقے میں ڈینوٹ کرتا ہے سلام جو کہ کافروں کی مشابیت نہ کرتا ہوں نون مسلم کے گریٹنگز مشابیت نہیں کرتا ہوں وہ اشارے بھی ٹھیک ہے تو آپ بلکل بہت ساری جگہ آپ خالیوں کر دیں ہوں تو وہ سمجھ جائیں گا لیکن خالیوں ہوں نہیں کرنا ہے السلام علیکم چونکہ دور آدمی جنہاں کھڑا ہوا ہے سو فٹ پہن نہیں سمجھتا لیکن اشارہ سمجھ سکتا ہے تو آپ کر سکتے السلام علیکم اشارہ مطلب میں آپ کو سلام دے رہا ہوں چونکہ وہ سلام سن نہیں سکتا تو وہ بھی کہیں گا علیکم السلام لیکن بولنا پڑیں گا پتنہ ہوں پاس اشارہ والا ہونکہ کیسا تھا اور یہ بھی خالی یہ کیا ہے کرنا پڑیں گا کرنا پڑیں گا ٹھیک تو السلام علیک آپ دور کھڑے ہوئے تو اشارہ آپ کر سکتا ہے لیکن جھکنا جھک کر سلام کرنا یہ کوئی اسلامی عدب نہیں ہے یہ کوئی شہر عدب نہیں ہے یہ بلکل جائز اور درست نہیں ہے جو ہمارے پاس چلتا ہے اور جھک کر والے تو پورا روکو رہتا ہے پورا روکو میں بھی یہاں پوڑیا میں نہیں جو سکتا ہے روکو بلکل یوں کر کے ہاتھ لاکر پیٹ تک بلکل پیٹ کے آنے تو آپ یہ جو آجیزی دکھا رہے یہ آجیز شریعت میں جائز نہیں نہیں بڑے ہے بھائے والد ہے بھائے دادی ہے بھائے نانی یہ آجیز ہے درست نہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی کو سلام کرے سلام کرنے کے بعد آپ کے دادی نانی اتنے جھک چکے ہیں اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ اب وہ ان کی ہائٹ کم ہو جاتی نا آپ نے جو بڑے ہو جاتا تو آپ ان سے ملنے کے لئے سلام کرتے ہیں سلام کر کے جھکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ہاتھ لگائے محبت کرے لال کرے لپٹائے تو یہ ایک الگ چیز ہے یہ اس میں داخل نہیں ہے یہ غلط نہیں ہے چونکہ آپ سلام کے لئے نہیں جھک رہے ہیں ان سے ملاقات کے لئے جھک رہے ہیں جیسا کہ کوئی ہائٹ کم والا آدمی آ جائے تو آپ کیسے ملیں گے اس سے تھوڑا اپنے ہائٹ کو کم کریں گے یا جھک کر اس کے واضح ہو یا بیٹھ کر کریں گے کیسے بھائی کیا ہے ایسا ہوتا نا یا اس کو اپنے برابر بٹھا لیں گے آپ کو لپٹائے یہ بہت الگ چیز ہے لیکن جو ہاں پر چھک کر سلام کرنے کا میں جو سسٹم بول رہا ہوں وہ سسٹم شرعن بلکل درست اور جائز نہیں بلکہ حرام ہے اس لئے کہ اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ کسی کے لئے جھکنا تعظیماً اس شریعت میں درست نہیں ہے سمجھنا آپ اس شریعت میں درست نہیں ہے جیسا کہ لوگ جھکنے کا بولتے ہیں آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتن سجدہ کیا یوسف علیہ السلام وہ دوسری شریعت تھی اور اس میں وہ سجدہ تعظیمی جائز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کے لئے سجدہ تعظیمی کے تعلو سے فرما دیا کہ یہ سجدہ تعظیمی بھی درست نہیں ہے اس امت کے لئے اگر ہوتا تو کس کو ہوتا بیوی کو ہوتا کہ شہر کو کرے لیکن اس کی اجازت بھی نہیں ملی تو خود اللہ کے سنجھ اپنے لئے نہیں جھکر سلام کرنا پسند کیا جھکر سلام تو پھر کون اس کے مستحقے دوسرا عمد کے کوئی نہیں یاد رکھی یا جھک کر سلام کرنا کوئی عدب نہیں ہے جھک کر سلام کرنا بلکل غلط و غیر شریعت اور ممنوع ہے یاد رکھ اس لئے کہ یہ اسلام کا پارٹ نہیں ہے سلام کے لئے آپ کے السلام علیکم ٹھیک ہے اشارہ اسلام نے اشارہ کر سکتے آپ یا اس کے علاوہ کوئی اور اشارہ جس سے وہ سمجھ جائے کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں اور بولے بھی ساتھ میں اسلام علیکم اور وہ جواب دے علیکم اسلام یہ درست تھا لیکن جھکنا سلام کے لئے بلکل درست نہیں ہے